اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج یہاں السبہ فنکچن ہال میں سیوگ گروپ کی طرف سے جو ہر سال غریب بچوں کی شادیاں کی جاتی ہیں گیارہ سال سے یہ گروپ شادیاں غریب بچوں کی شادیاں کر رہا ہے تو یہ گیارہ سال ہے میں لاسٹ یئر بھی آئی تھی تیرہ یا چودہ شادیاں ہوئے تھے اس بار ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں میں آپ تمام کو اس گروپ کے تمام میبران کو مبارک بات دیتی ہوں آپ لوگ جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو برکت دے انشاءاللہ تعالی آپ یہ کام آئیندہ بھی کرتے رہے ہیں اور یہ بڑا نیک کام آپ لوگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ لوگوں کی بزنس میں برکت دے آج یہاں پر سبہ فنکچن ہال میں سیوگ گروپ کے جانب سے استعمائی شادی یہاں پر رکھی گئی جس میں سات جوڑے یہاں پر سات جوڑوں کی شادی ہوئی ہے یہ پچھلے گیارہ سال سے سیگ گروپ کے جانب سے استعمائی شادی یہاں پر سبا فنکشنل میں رکھی گئی ہے اب تک ایک سو پائنسٹ ون سکسٹی فائے جوڑوں کی سیگ گروپ نے اب تک شادی کروائی ہے جس کے لیے میں تمام سیگ گروپ کے ذمہ داران اہدہ داران کو میں مبارک باتی دیتا ہوں یہ سیگ گروپ کو جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں پچھلے گیارہ سال سے میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں یہ لوگ نہ سیاست کے لیے نہ مقبلیت کے لیے نہ یمیلے بننے کے لیے یا لیڈر بننے کے لیے لوگ یہاں پر استعمائی شادی نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں خاص طور پر سیگ گروپ کے صدر جناب پاشا بھائی کو میں ان کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے ان کو میں مبارک باتی دیتا ہوں آج پنچنال سبا میں ماس میریجز کیا جا رہا ہے سیگ گروپ جس سے میں بہت ہی کلوزی اسوسییٹ ہوں ایک زمانے سے اور تمام میمبرز کو بہت ہی خریب انداز سے جانتا ہوں اور پیچھانتا ہوں اور ان کے تعاون کو بھرپور جانتا ہوں سیگ گروپ گیارہ سال پہلے یہ چیز کو ادا کرنا چالوں کی شادی کرنے کی گریب بچوں کی گریب بچوں کی بیٹیوں کی اور ہر سال الحمدللہ دیکھے تو شادیاں بڑھتے ہی گئے اور اچھے سے اچھے عالی سے عالی پیمانہ میں کرتے گئے میں سیگ گروپ کے ہر میمبر کو اور سیگ گروپ کو جو بھی سپورٹ کرا ہر انسان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ کام کو تا خیامت تک برخرار رکھے اور سیگ گروپ میں وہ محبت اور اکتہ پیدا کرے تاکہ یہ کام کو انجام تا خیامت تک دے سکے آج سیگ جو ماس میریجز یہاں چل رہے ہیں اور یہ غیس اللہ صاحب اور باسید صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہ کام گیارہ سال سے کر رہی ہے اور تقریباً ہر سال میں بھی ایٹنڈ کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ دیکھتا ہوں کہ ماس میریجز ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست ذریعہ ہے ایک تو فضول خرچی سے بچ جاتے ہیں اور غریب لوگوں کیلئے بڑی زبردست سہولت ہوتی ہے اور اس کے لئے وہ پوری ٹیم بڑی محنت کرتی ہے کئی مہنے پہلے گاؤں گاؤں جا کی پیغام دیتے ہیں اور اس سنسلے میں یہ ہوتا ہے اور لوگ شادیوں میں جو سوچ سے پیسہ لے کے زندگی پر بھرتے رہتے ہیں اس کو بچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے میں پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو خبول کرے اور ان کو عجر دے اس کا اور بہت بڑا کام ہو رہا حانکہ ہم کوشش کرے ہیں انڈیا بیتنما سے مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے جب یہ لوگوں کی کامیابی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے اور ہر سال مہینی اس میں ایٹن کرنے کی کوشش کرتا الحمدللہ آج یہاں پہ استعمائی شادیاں سیوگ گروپ کے جانب سے ہو رہے ہیں پچھلے گیارہ سال سے سیوگ گروپ کے جانب سے استعمائی شادیاں مسلسل ہو رہے ہیں الحمدللہ سیوگ گروپ مستحق بیواؤں کے لڑکیاں ایٹیم کے لڑکیوں کے شادیاں کرتے ہیں ہم لوگوں ان لوگوں کو ہم ہمارے معاشر میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خرض لے کر سوٹ سے پیسہ لے کر شادیاں نہ کریں جو سوٹ لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے ہمارے لوگ سوٹ لے کر شادیاں کرنے سے ایک حفظ میں یہ ہم شادیاں گیارہ سال سے کرا رہے ہیں حمدللہ یہ ہمارا گیارہ سال ہے ایک سو پینسٹھ شادیاں ہو گئے ہمارے گروپ میں آج سات شادیاں ہیں ہمارے پاس ہم لوگ صحیحوں گروپ کی طرف سے یہ شادیوں کا انتظام کرتے ہیں اور خاص طور پر غریب لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے یہ تمام گروپ کے لوگ جو ہے بتیس لوگ ہیں یہ تمام لوگ اپنے تاؤن سے ہر سال پورے ایک سال یہ مارچ کے مہنے اپریل کے مہنے میں کرتے ہیں تو دور درہ سے دھون کر غریب لڑکیوں کو جو خاص طور پر یتیم یسیر لڑکیاں ہیں وہی لڑکیوں کی شادی کو ہم ترجیح دیتے ہیں ہم شادیوں میں خاص طور پر دلہن والے اور دلہے والوں کا کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے لیے جہز کا انتظام کرتے ہیں مثلا جس طریق سے قرآن شریف دی جاتی ہے قرآن شریف دیتے ہیں جانیواز ریحال اس کے بعد پلنگ بستر اور دلہن کے گیارہ جوڑے اور علماری اور کھانے پکانے کا تمام سامن خاص طور پر اس میں جو جو الیکٹرسٹی کا چولا ہے وہ چولا دیئے ہیں امرجنسی لائٹ دیئے ہیں اور اس طریقے کے تمام جو زندگی ضروریات زندگی میں کام آتے ہیں یہ چیزیں ہم دیتے ہیں صرف ہم لوگ جو ہے گیارہ سال سے شادیاں کر رہے ہیں اب تک ایک سو پائنسٹھ شادیاں ہماری گروپ کی طرف سے دی اس بار جو ملا کر جو ہے ایک سو پائنسٹھ ہو گئے ہیں اب اس بار جو ہے سال شادیاں ہوئے تو ہم لوگ جو ہے پچھلے سال چودہ شادیاں کرے تھے تو اس لیے ہم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تاؤن کریں خاص طور پر ایک سال کا ٹائم رہتا ہے جن کے رشتے ہو چکے ہیں ایسے لڑکیوں لڑکی والوں کو ہمارے سے راغب کرائیں یا معلوم کرائیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا پیچھے جو بائنر پہ ہمارے صدر غیاس اللہ حسنی کا نام اور فون نمبر ہیں ان سے رابطہ کرائیں میرا نام عبدالباسد ہے میں اس گروپ کا ایک چھوٹا سا ادنا سا ممبر ہوں ہم لوگ جو ہے ٹوٹل بتیس لوگ ہیں انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے کام کریں گے شکریہ خدافرز